اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب دوست خریہ سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں میں آج آپ کو بتاؤں گا فیملی ویزٹ ویزے کے بارے میں کہ کس طرح آپ اس کی توسیح کرا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس کیا چیز ضروری ہونی چاہیے اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو آن لائن ہی کروا پائیں گے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مزید بھی میں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں اس سے پہلے میں آپ دوستوں سے خزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازم کر لیں ساتھ میں آپ کو گنٹی کا بٹن ملے گا اس پر بھی انگل لگا دیا کریں تاکہ نوٹی فکشن کی صورت میں آپ کو ویڈیو سب سے پہلے مل سکے جن دوستوں نے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے ان دوستوں کا بہت شکریہ تو چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں فیملی ویڈیو کی توسی کے لیے ہیلت انشورنس ضروری ہے میک میں پاسپورٹ اگر آپ فیملی ویڈیو کی توسی کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ہیلت انشورنس لازم ہونا چاہیے ریاض میک میں پاسپورٹ نے اعلان کیا کہ فیملی ویڈیو میں البشر کے توسی سے توسی کے لیے ہیلت انشورنس کروانا ضروری قرار دیا گیا ہے میک میں پاسپورٹ نے فیملی ویڈیو میں توسی کے حوالے سے آن لین کاروائی کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ایندہ فیملی ویزیٹ ویزی میں آن لین تو سی ہیلتھ انشورنس کے ذریعے ہی ممکن ہوگی یہ ویزی دفتر خارجہ سعودی کوپریٹو ہیلتھ انشورنس کونسنل کے ماتحت جنرل سیکرٹری اور نیشنل انفورمیشن سنٹر کے تعاون سے جاری کرتا ہے میکمہ پاسپورٹ نے انتباہ جاری کیا ہے کہ ویزیٹ ویزی میں تو سی کے معصر ہیلتھ انشورنس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہوگا تو آپ کی تو ویزیٹ ویزی کی تو سی آپ کی فیملی کی نہیں ہوگی اگر ان کے پاس پہلے سے ہیلتھ انشورنس اسکیم موجود ہو تو اس کی تحجید کرانا ہوگی اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی ہیلتھ انشورنس ہے تو اس کی آپ کو تحجید کروانا ہوگی میکمہ پاسپورٹ نے اس پابندی سے حج عمرہ ویزوں نید سفارت کاروں کو استشنا دیا ہے علاوہ ایزہ ان سفارت خانوں اور قانسل خانوں کے مہمانوں سفارتی مشینوں اور سعودی عرب کے سرکاری مہمانوں کو بھی اس سے استشنا حاصل ہوگا میکمہ پاسپورٹ نے توجہ دلائی کہ فیملی ویزٹ ویزے میں توسیح کی کروائی ویزے کی مدت میں سات روز باقی رہنے پر کی جا سکتی ہے دیان دوستو اس سے پہلے آپ اس میں توسیح نہیں کرا سکتے اگر آپ کے ویزے میں سات دن بچے ہیں تو آپ اس کی توسیح کرا سکتے ہیں اس سے کم مدت پر بھی آپ توسیح کروا سکتے ہیں جبکہ ویزے ویزہ ختم ہونے کے تین دن بعد تک توسیح کی جا سکتی ہے اگر آپ کا ویزے ویزہ ختم ہو چکا ہے تو آپ تین دن بعد بھی اس کی توسیح کرا سکتے ہیں آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا اگر تین دن بعد اس کی توسیح کرائیں گے تو آپ کے اوپر جرمانہ ہوگا آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا ویزٹ ویزے کی مجموعی مدت ایک سو اسی دن ہے اس کے بعد کسی طرح کی توسی نہیں کی جا سکتی ایک سو اسی دن کے بعد دوبارہ آپ کے جو ویزا ویزٹ ہوگی اس کی توسی اس کی تاریخ نہیں بڑھائی جائے گی امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ